بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کو آٹوفیجی اللہ تعالی کا وہ خودکار نظام ہے بہترین تحفہ ہے جو ہر انسان کے اندر رکھا گیا ہے جس سے آپ تمام بیماریوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں لیکن اس کو ایکٹیویٹ کرنا پڑے گا اس طرح زندگی بدلنی پڑے گی جیسے کہ سو دو سو سال پہلے تھے ہماری زندگی اسی طرح جانا پڑے گا تو اس کے لیے دوسری میری نصیحت ہے کہ آپ بیمار ہونے کا انظار نہ کریں یہ بہت میں لوگوں کو سنائے گی ہم تو شکر ہے ٹھیک ہے ہم کیوں کریں فاسٹنگ ہم کیوں کریں کیٹو یہ چیز ذہن میں ہونے کے بعد کریں گے تو پھر ٹوئنٹی پٹی چار آنے فائدہ ہوگا بلکل اب بھی اسے شروع کر دیں پچیس تیس سالوارے نوجوان شروع کریں ساری زندگی آپ انشاءاللہ فائدہ ہوتا رہے گا تو آٹو فیجی یہی قدرت کا پروسس ہے پیترین ہسپتال ہمارے اندر موجود ہے ہر انسان کے اندر جو تمام بیماری سے پچھے گا آپ صرف اس ہسپتال تک پہنچ جائیں اس کا دروازہ کھول لیں وہاں جانا آپ کو پڑے گا یہ ماجہ آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کیسے ایکٹیویٹ کریں کیسے کرتے ہیں یہ دو دار سولہ میں جاپانی ڈاکٹر کو انام ملا تھا اسی پہ آٹو فیجی پہ آٹو فیجی کا مطلب ہے سیل فیٹنگ آپ کا جسم بیماریوں کو جراسیم کو وائرس کو ڈیڈ ٹیشو کو خود کھا جائے یہی اس پہ لیٹس لیکچر ہے انہی سے میں نے لیا ہے سارا اب بھی انہوں نے بنایا ہے اس پہ لیکچر تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جسم تمام باڈی کے ڈیڈ ٹیشو انفرمیشن ان کو کھا جاتا ہے اور اس کا فیدہ یہی ہوتا ہے کہ آپ صحت مند ہو جاتے ہیں آپ کا جسم ہیلڈی ہو جاتا ہے تمام بیکٹیریا جسم سب کھائے جاتے ہیں فاسٹنگ اس کا فیدہ یہ ایک میں صرف فاسٹنگ کرنی ہے اور لوگ کاربیڈیڈ کرنی ہے دو چیزیں یاد رکھیں فاسٹنگ فری ہے کوئی پیسے نہیں چاہیے کوئی بانہ نہیں چاہیے آپ کے اس کے لیے سیلور گاربچ کھا جائے گا فوڈ پرٹیکل وائرس بیکٹیریا کینسر سیل انفرمیٹی سیل جیسے بچوں میں پک مین گیم آتی تھی وہ سب کچھ کھاتا جاتا تھا آٹیفیجی کا مطلب یہی ہے لیسزومر انزائم ہوتے ہیں ہر سیل میں وہ سب کچھ کھا جاتے ہیں اٹھا کے دس میں پھینک دیتے ہیں اور پھر سارے وہ بار پھینک دیتے ہیں اور آپ صحت مند ہو جاتے ہیں تو اس کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے شروع کرنے کے لیے وہی یاد رکھیں کہ فاسٹنگ مست ہے سولہ سے اٹھارہ گھنٹے ہیں اور پھر آگے میں بتاتا ہوں آپ کو لو شوگر ڈائیٹ لو کربر ڈائیٹ مست ہے اس میں لو پروٹین ڈائیٹ لینی ہے یہ سب سے بڑا فرق ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ لو پروٹین ڈائیٹ جو ہے پروٹین ہمارے جسم میں وہ چیز ہے جو فیٹ ہے جو گلکوز ہے وہ تو برن ہو جائے گی پروٹین ڈائیٹ ہوتی ہے وہ پڑھ رہتی ہے وہ انٹی جینک ہے وہ تکلیف دیتی ہے اس کو کھانا مست ہے جیسے دیکھیں لیگو یہ جب ٹوڑ پھوڑ جاتا ہے اور بچے دوبارہ بناتے ہیں کینے خوبصوری بنتی ہے تو پروٹین جب ٹوڑ پھوڑ جاتی ہے سیل بڑا ہو جاتا ہے ڈائیٹ ہوجاتا ہے وہ جب اس کو کھانا پڑے گا تب نئی ٹیشو نئی پروٹین بنائے گا اس لیے آپ پروٹین کم لیں یہی پروٹین یوز ہوتی ہے تو دوسرا اس کا جو سب سے امپارٹنٹ ہے کوئی ایکسرسائیز فاسٹنگ اور ایکسرسائیز دو چیزیں آٹو فیجی کو بہت بوسٹ کا دیتی ہیں تمام ایکسرسائیز خاص کر یہ لانگ واک ہے یا ویٹ نفٹنگ ہے یہ یہ آپ کر سکتے ہیں ساری اس میں ایک ایم ٹور آتا ہے آپ زیادہ اس میں کنفیوز نہ ہو بس آپ پروٹین کم کھائیں گے تو ایم ٹور ٹھیک اللہ بنگی پروٹین کر رہے ہیں water فسٹ کرنا ہے آپ نے آپ چائے پیسکتے ہیں پانی پیسکتے ہیں بون برات پیسکتے ہیں سبست ہوا پی سکتے ہیں мясبر پیسکتے ہیں پھر آپ تین مہینے بعد butter گھنٹے یا چھے مہینے بعد جو فلکف صحت مند ہے وہ چھے مہینے بعد کرلیں جو تھوڑا بہت دین کو ہے وہ تین مہینے بعد butter گھنٹے کاac ایکسرسائیز ایک خالی پیٹ کرنی ہے یہ ایکber آپ کے murders گر یہ ایک دم د科 جائیں گے جیسے جی کی آئی Our index سے میں نے بتایا تھا آج پھر بتاتا ہم تو کیٹو ڈائیٹ ہے بہتر گھنٹے وارٹر فاسٹ ہے ایک دفعہ تین مینے یا چھے مینے میں کر لیں یہ آپ کے لیے بہترین طریقہ ہے پوری زندگی انشاءاللہ کسی ڈاکٹر سے آپ کا واسطہ نہیں پڑے گا یہ دیکھیں یہ باترون پرانا ہو گیا ہے اس کو پہلے توڑ کے رپیئر کرنی پڑے گی مرمت پھر یہ نیا بنے گا یہ ہمارے ڈیڈ سیل کے بارے میں ہے کہ پرانی پروٹین ڈیڈ جو ہوتی ہے کوئی لوگ تین مینے کہتے ہیں کئی سیل ہے وہ نو مینے بعد رپلیس ہوتے ہیں کئی دو ہفتے بعد رپلیس ہوتے ہیں ڈیفرنٹ ہے آر بی سی ایک سو بیس دن بعد رپلیس ہوتے ہیں اس کو ان کے جو پروٹین چیزیں ہیں ویٹامان وہ باڑی کوشت کرتا ہے بچا لیں یہی اب آپ انٹی ایجنگ کرتے ہیں فاشنگ کرتی ہیں دیکھیں سکن ڈیڈ سکن نکل جائے گی ڈیڈ سارے فیبر ہو جائیں گے اس کے بعد نئی سکن بنیں گی تو وہ زیادہ خوبصورت صحت مند ہوگی یہی باقی سیل کے بارے میں ہے تو کیا چیز آٹوفیجی کے خلاف ہے کہ آپ سارا دن کھاتے رہیں شگر کھاتے رہیں ہائی کاربور ڈائیٹ ہے روٹی ہے چاول ہے پلاو ہے بینے جب پروٹین بہت زیادہ کھانے شروع کرتے ہیں اور فاسٹ نہیں بلکو نہ کریں تین کھانے کھائیں چار پانچ سنیکنگ کریں یہ آٹوفیجی کو سٹاپ کر دے گی آٹوفیجی کبھی نہیں ہوگی اس لیے اس کا انتیات کریں تو جب آٹوفیجی نہیں ہوتی ہے تو پھر ہارٹ ڈیزیز ہے ڈیپیٹیز ہے فیٹی لیور ہے کینسر ہے کرونک انفیکشن ہے سکن ڈیزیز ہے موڈ سرپنٹ ہے آٹو امیون ڈیزیز ہیں ساری نیرو جنرینٹیو ڈی آڈر سارے شروع ہو جائیں گے تو آٹوفیجی کا فائدہ یہ ہے کہ ساری شوگر پرپیسچر سارے گرتے فیر سے بجھ جائیں گے آپ ہارٹ ٹیک وارے سے بجھ جائیں گے دماغ دیمنشیا وغیرہ جو آپ پارکنزم ہے رشا وغیرہ بیماریاں یہ سب سے آپ بجھ جائیں گے ٹائم پہ شروع کر دیں شروع سے ہی تو کیسے پتل گئے کہ آپ آپ پہ ایٹوفیجی میں ہے آپ کیوں باقی ٹیسٹ تو یہاں بہت مہنگے ہیں تو کیٹون لیول ہے جو کر سکیں ٹھیک ہے جے کی آئی وان ٹو یہ پچھلی لیکچر میں آپ سن لیں میں نے بتایا تھا آپ کو کینسر کے لیکچر میں تھری ایٹی ون میں ریڈیوز ایپٹائیڈ آپ کے بھوک کم ہونے جائے گا آپ کو بھوک لگے گا نہیں آپ حیران ہے کہ میں نے دیر ہو گیا کھایا کہ نہیں بھوک کیوں کیا آپ فیٹ کھا رہے ہیں تو کہتے ہیں ایٹنگ فیٹ لائپوفیجی آپ کا گرین ہارمون جو ہے جو بھوک لگاتا ہے وہ نیچے آ جائے گا آپ کے موہ سے فروٹ کی سمیل آئے گی میٹیلک بریتھ ایسی ٹون کے وجہ سے کیونکہ ٹون ایسی ٹون اس کی سمیل ہٹی ہے اسے فروٹ خراب ہوتا ہے اس کی سمیل ہوتی ہے ویٹ کم ہونا شروع ہو جائے گا آپ کا فیٹ برنی سٹوڑ ہو جائے گی انسلین لو جو ہی ہوگی فیٹ برن ہوگا لائپوفیجی کہتے ہیں اس کو برین فنکشن آپ کی اداشت بہتر ہو جائے گی برین روشن ہو جائے گا آپ کو نیند بہت اچھی آئے گی آپ کو کافی جوڑوں کی دردیں تکلیفیں کم ہونا شروع جائے گی اس کا مطلب ہے کہ آپ ایٹو فیجی میں ہو اگر ٹیسٹ نہیں کر سکتے آپ تو بہت زیادہ اس کا اور فیضے کیا ہے کہ ٹیپ ٹو ڈیابیٹیز ورس ہو گئی ہے اس میں نے بتایا تھا سٹامیک رسٹی ختم ہو جاتی ہے جائنٹ پین بلڈ پریشر کنٹرول ہو جاتا ہے سٹوک غیرہ ہارٹ ٹیک کینسر گروت روک جاتی ہے اور ہوتا ہی نہیں ہے کینسر یہ میں نے تین سو کاسی لیکچر میں آپ کو بتا رہیا تھا تو یہ بڑے بڑے فیضے ہیں تھیوری وہی ہے کہ فاسٹنگ کے بغیر کٹون کے بغیر آٹو فیجی نہیں ہو سکتی آپ کو کاربادیٹ شوگر لو کرنی پڑے گی اور انسلین سب سے امپارٹنٹ ہے تو سیل گروت کے لیے ایمٹور لو ہوگا تو پھر وہ ہوگا ساڑ نیا بنے گا آٹو لیسوسوم آئیں گے وہ بڑھیں گے ڈیڈ پروٹین کھائیں گے بیکٹیریا کھائیں گے اور وائرس کھائیں گے یہی تھیوری ہے ساری انسلین سب سے امپارٹنٹ ہے یہ فاسٹنگ سے کریں لوگ کاربارٹ کریں دو طریقے ہیں انسلین لوگ کرنے کے یہ ڈیفرنس ہے اس لیکچر کو غور سے سن لیں یہ ایک ڈیٹیل ہے کہ تقریبا ہر سسٹم پہ جا کے آٹو فیجی فرکتی ہے ہارٹ پہ برین پہ آنترنوں پہ دیکھیں سیل وال مضبوط ہوگی کہ وائرس بیکٹیریا اس کو افیکٹ ہی نہیں کر سکتے یہی ہے ڈاکٹر ایرک برگ بھی کہہ رہے ہیں ان کی بھی یہی ہے یہ میڈم کہہ رہی ہیں کہ ڈائیٹ بھی ایسی ہے پروٹین انڈر بیس گرام تیس گرام یہ صحیح ہے بلکل انڈر پرسنڈ ویٹامن ڈیز رول لینے ہیں آپ نے سلفورنفیر یہ جو پند گو بھی ہے پھول گو بھی ہے بروکلی ہے یہ آپ نے لے سکتے ہیں آدھا چمچ لے لی یہ چیزیں بھی بوس کرتی ہیں سم کو اچھا جی اللہ حافظ